کارز اینڈ ٹریکٹر کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائی اردو ٹیپ کو اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زواروان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب یوٹیوب چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں آج جس گاڑی کا میں ریویو کرنے والا ہوں وہ گاڑی ہے ہنڈا سیویک 1.5 ٹربو دو ہزار اٹھارہ مادل دو ہزار اٹھارہ مادل ہنڈا سیویک 1.5 کا ریویو شروع کرنے سے پہلے میری آپ فرینڈز سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکان دبا دیں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں اور فرینڈز آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ میں آج میں ویڈیو میں نہیں ہوں تو اس کی ریزن میرے انڈریڈ کے کیمرے میں تھوڑا سا ایشیوز تھا تو انشاءاللہ نیکس ٹیم آپ مجھے ویڈیو میں ضرور دیکھیں گے تو بینہ ٹیم ضائع کی ہم شروع کرتے ہیں ہنڈا سیویک 1.5 ٹربو کا ریویو جی تو فرینڈز اگر میں اس گاڑی کی بات کروں ہنڈا سیویک 1.5 ٹربو کی فیس لوک آؤٹ لوک کی تو یہ تقریبا ہنڈا سیویک 1.8 کے ساتھ ملتا جلتا ہے اور اب وہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے کچھ فیچرز کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس میں جو فیچرز جو یوز کیے گئے ہیں اور اس میں کونسی ٹیکنالوجی کا ہمیں انجن مل رہا ہے اس کا ایکسٹیریئر انٹیریئر ایک ایک چیز جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس کا انٹیریئر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس گاڑی میں ہمیں سمارٹ انٹری پوش سٹارٹ بٹن مل رہا ہے اس کے بعد فرینڈز ہمیں اس گاڑی میں الیکٹرونکس پارکنگ بریک وید آٹو بریک ہولڈ بھی مل جاتا ہے اگر میں اس کے ائر وینڈز کی بات کروں تو اس گاڑی میں ہمیں آٹو ائر کون بھی مل رہا ہے اور اس گاڑی میں ہمیں فرینڈ پیڈل شفٹ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ میں ہمیں اس گاڑی میں ملٹی میڈیا نیوی گیشن سسٹم بھی ہنڈا نے ہمیں اس گاڑی میں دیا ہے اور اس کے بعد اس گاڑی میں ہمیں ریئر ایسی ڈاکٹس بھی مل جاتے ہیں اور اگر میں اس کے انٹیریئر کی بات کروں تو اس میں کافی ہائی گریڈ انٹیریئر یوز کیا گیا ہے اور اس میں ہمیں ریئر انٹرٹیمنٹ سسٹم بھی مل جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے ایکسٹیریئر کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہنڈا 1.5 سیویک ٹربو کا ہمیں ایکسٹیریئر کیسا مل رہا ہے کیونکہ انٹیریئر تو ہم نے دیکھ لیا تو فرینڈز اس میں ہمیں وی ٹی ای سی ٹربو انجن مل جاتا ہے اور اگر میں اس کی فرنٹ گریل کی بات کروں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں جو فرنٹ گریل یوز کی گئی ہے وہ گلاسس بلیک فرنٹ گریل ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے جو ڈور کے اوپر ہینڈل ہے فرنٹز اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کے اوپر بھی کافی اچھا کروم مجھے نظر آ رہا ہے یعنی کہ آپ اسے کروم ڈور ہینڈل بھی کہہ سکتے ہیں اور اس گاڑی میں ہمیں ڈوال اگزاسٹ پیپ فنشر بھی جو ہے پروائیڈ کیا گیا ہے اس گاڑی میں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر میں اس گاڑی کے الائرینز کی بات کروں تو اس میں ہمیں جین ون ہی الائرین مل جاتے ہیں اور یہ الائرینز سولہ کے ہیں اور کافی اچھے اور ہارڈ میٹیریل کی مجھے اس کے الائرینز نظر آ رہے ہیں اس کے بعد اس کے میں اگر میں فوگ لیمز کی بات کروں تو اس میں ہمیں کافی اچھے فوگ لیمز جو ہے وہ ہنڈا نے دیئے ہیں اور اس میں ہمیں ایل ای ڈی لائٹس بھی جو ہے وہ مل رہی ہے اور میں اگر اس گاڑی کی کیونکہ یہ سیڈان گاڑی ہے ہیچ بیک تو نہیں ہے تو اس میں ہمیں کافی اچھا ٹرنک سپیس بھی مل جاتا ہے کافی اچھا لارج جو ہے اس میں ہمیں ٹرنک سپیس مل جاتا ہے تو اب جو ہے ہم اس کی کچھ سپیکس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس میں انجن میں کونسی ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے تو فرنڈز اس کی انجن کی ٹیکنالوجی ہے اس میں آرث ڈریم ٹیکنالوجی یوز کی گئی ہے اور ڈی او ایچ سی وی ٹی ای سی ٹربو انجن اس میں ہمیں مل رہا ہے اور اس گاڑی کا جو انجن ہے وہ ون پوائنٹ فائی لیٹر میں ہمیں مل رہا ہے تو اب ہم اس گاڑی کے سیفٹی فیچرز کی بات کر لیتے ہیں تو سیفٹی فیچر میں ہمیں اس میں ہمیں ائر بیک بھی مل جاتے ہیں اور اس میں ہمیں بی اوس ائر بریک سسٹم بھی مل جاتا ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ گاڑی ہمیں کتنی میلج دیتی ہے بہرحال کنفرم تو نہیں ہے لیکن جن لوگوں نے اس گاڑی کو ابھی تک یوز نہیں کیا ان کو تو اس کی میلج کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا بہرحال اندازہ یہ ہے کہ یہ سولہ سے سترہ کم کرتی ہے ایک لیٹر کے ساتھ تو لاسٹ میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس گاڑی کے پرائس کیا ہے تو فرینڈز اس گاڑی کے پرائس انتیس لاکھ نانوے ہزار ہے یعنی کہ آپ کو یہ گاڑی تیس لاکھ کی ملے گی اور اس میں تقریباً پچاس ہزار روپے ٹیکس بھی ہوگا نان فیلر کی صورت میں اور جب آپ اس میں آپ ریجسٹریشن کریں گے تو یہ کافی جو ہے اس میں آپ کو اپنے پیسے انویسٹ کرنے پڑیں گے بٹ اس گاڑی میں جو فیچرز کی میں بات کروں تو فیچرز تو اس گاڑی میں بہت مل رہے ہیں بٹ اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہے تو یہ آپ فرینڈز کی جیب پہ منحصر ہے کہ کیا آپ یہ گاڑی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں میرا کام تھا کہ اس کے فیچرز کے بارے میں بتانا اس کے پرائس کے بارے میں بتانا اس میں جو ٹیکنولوجی یوز کی گئی ہے اس کے بارے میں بتانا جو کہ میں نے بہتی مختصر بہرحال آپ کو بتائی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں نیو سے نیو ٹاپک بھی ویڈیو لے کر رہا ہوں صرف اولڈ گاڑیوں کی ریویو نہ کروں اور میں ریویو کروں گا کیونکہ آج فوق بہت زیادہ تھی اور اس لیے جو مجھے ریزلٹ بھی کوئی اچھا نہیں مل رہا تھا میں نے ایک دو گاڑی کا ریویو کر کے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو کچھ فرینڈز کی مجھے ریکویسٹیں تھی کہ آپ ہنڈا سیویک 1.5 جو ٹربو میں ہے اس کا ریویو کریں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ٹوٹا پھوٹا ریویو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنا میری اس ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹس میں یار اپنی رائے دیا کریں کہ کیا یہ میں نے جو ریویو کیا ہے ایسا ریویو مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مجھے کوئی اگر نیو موڈل نہیں مل رہا ہوتا تو پھر میں پکچر کی ہیلپ سے آپ کو اس کا ایک تفصیلی سا ریویو کر دیتا ہوں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ٹیم نیکسٹ کسی ریویو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ